ایش ڈی سچی کہانیوں پر آپ سبھی کا سواگت ہے راجستان میں جہاں سوکھا ہی سوکھا پڑا رہتا تھا وہاں آج بارس نے ووال مچا دیا تھا سبھی لوگ اللہ اللہ کہہ کر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے پورے راجستان پر رحمت برسایا ہے اور یہاں ایک ایسا قصہ ہوا تھا کہ یہاں کے لوگ سبھی حیران تھے اسی آندھی اور طوفان بارس میں ایک ایسا آسمانی بچہ برسا تھا جسے دیکھ کر ہمارے گاؤں کے سبھی لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی اور یہ وقت شام کا تھا جب ہمارے سامنے حاجی منصور کی میت رکھی ہوئی تھی ہم سب لوگوں کے دلوں میں میت کا ڈر جاری تھا سب لوگ نماز جنازہ کی تیاری میں بجی تھے جبکہ ابھی ابھی بارس ختم ہوئی تھی بارس کے موسم کی وجہ سے آس پاس کافی کیچڑ تھا لیکن جبکہ علاقہ میدانی تھا اس وجہ سے یہاں بارس کو بہت پسند کیا جاتا تھا نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا بین موسم میں بارس کیوں ہو رہا ہے جبکہ اچانک ہی ایک جھوڑ دار دھماکے کی آواز آئی تھی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت بڑا مٹکہ فٹ چکا ہو اور اسے کوئی بھاری چیز جمین پر گر گئی ہو آواز اس طرح بھاری تھا اور ڈراؤنہ تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے والے لوگوں میں بھی کان کھڑے ہو گئے تھے مگر کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے چپ چاپ نماز جنازہ کو پورا کیا گیا اس کے بعد ایک عجیب قصہ ہوا جب ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے سامنے ہی میدانی علاقے کے بلکل بیچوں بیچ ایک ٹوکڑی رکھی ہوئی تھی جو کی لال رنگ کی تھی اس ٹوکڑی کو دیکھنا تھا کہ سب لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہ ٹوکڑی میدان کے بیچوں بیچ میں یوں رکھی گئی تھی جیسے آسمان سے گرا ہو آسمان سے گرنے کا مقصد یہ تھا اس ٹوکڑی کے آس پاس قدموں کے نشان نہیں ہونے تھے بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اس ٹوکڑی کو سیدھا آسمان سے اتارا گیا ہو جبکہ جس جگہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی وہاں پر بارس کی وجہ سے مٹی نرم ہو چکی تھی جو بھی پیر رکھتا جمین پر جوتے کے نشان بن جاتے یا جمین پر پیروں کے نشان بن جاتے لیکن اس ٹوکڑی کے پاس والی جمین پر کسی کے پیر کے نشان نہیں تھا اس بات پر سبھی لوگ حیران تھے اس ٹوکڑی کے اندر کیا ہے سبھی کے دماغ میں شکتہ حاجی صاحب کے جنازے میں کافی دیر ہو رہی تھی سام سے پہلے انہیں دفنانا بھی تھا اس لیے اس ٹوکڑی کو چھوڑ چھاڑ کر سب لوگوں کو جنازے کی فکر تھی جنازے کو دفنایا گیا تھا جنازے کو دفناتے ہی سب کا دھیان واپس اسی ٹوکڑی پر آ گیا تھا اس ٹوکڑی کو باہر لا کر رکھ دیا گیا تھا تو سب لوگ حیران رہ گئے تھے ٹوکڑی کے اندر ایک خوبصورت بچہ تھا بچے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا یہ کسی ہور کی اولاد ہے بچے کی آنکھیں نیلی اور رنگ دودھیا رنگ گورا تھا دیکھنے کے بعد ہم سب کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی کیونکہ یہاں راجستان کے علاقے میں نہ ہی کسی کا رنگ گورا تھا نہ ہی کسی کے آنکھیں رنگین تھی ایسا بچہ پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا سب لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کوئی کہتا یہ بچہ یہاں کیسے آگا یہ تو کسی اور دوسرے دیس کا لگتا ہے مگر یہ دوسرے دیس کا بچہ یہاں کیسے آگیا یہاں پر تو کوئی دوسرے دیس کا آدمی بھی نہیں رہتا اور وہ کیوں اپنے بچے کیوں یوں فیک کر جاتے یہ تو ہم ہندوستانیوں کی عادت ہے میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی بچے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا تب امام صاحب نے کہا کیوں نہ میں مسجد میں اعلان کروں کہ جس نے بھی اس بچے کو یہاں پر چھوڑا ہے وہ اسے آ کر لے جائے نہیں تو بچے کے ماں باپ کو سخت گناہ ہوگا جس نے بھی ایسا کیا اللہ کے کہر سے بچے گا نہیں ایک معصوم بچے کو یوں لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے بچہ تو ماں باپ کے لئے رحمت اور مغفرت لے کر آتا ہے امام صاحب بہت گصے میں یہ سب باتیں کر رہے تھے میں ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا انہوں نے جو باتیں کہی تھی وہ ایک دم صحیح تھی مجھے اس بچے سے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی انسانی نشان کیا تھا وہیں میرا دل اس بچے سے گھبرا بھی رہا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس بچے کی جمعہ داری میرے ہی سر پر آنے والی ہے میں نے امام صاحب سے کہہ دیا کہ آپ مسجد میں اعلان کروا دیجئے مسجد میں اعلان کروانے کے باوجود بھی جب کسی نے اس بچے کے بارے میں بات نہیں کی نہ ہی اس کے ماں باپ مسجد میں آئے امام صاحب نے سب کے سامنے مجھ سے عجیب بات کہی بیٹے مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے کہ تم اس بچے کی حفاظت کر سکتے ہو خدا کے لیے اسے اپنے گھر میں رکھ لو تم سے میں نے بہت سی امید لگا چکا ہوں تم ہر اجمائیس پر پورا اترتے ہو مجھے پورا یقین ہے امام صاحب کی بات سن کر میں پستانے لگا تب ہی مجھے لوگوں نے عجیب باتیں کہنا شروع کر دیا بولنے لگے یہ تو آسمانی بچہ ہے اسے تم اپنے گھر میں رکھو گے تو تمہارے گھر میں بہت برکت ہوگی یہ اپنا رسک اپنے ساتھ لے کر آیا ہے تمہارے گھر کے لیے برکت بنے گا مجھے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھا مجھے اس بچے کو گھر لے کر جانا تھا لیکن لوگوں کے سامنے میری شہرت بہت اچھی تھی اتنی اچھی کی ہر انسان مجھ پر بھروسہ کرتا تھا یہاں تک کہ میں اگر کچھ بھی مانگتا تو لوگ مجھے خسی خسی دے دیتے تھے مگر نہ ہی مجھے کسی سے کچھ مانگنا تھا اور نہ ہی کچھ ایسی بات کرنی تھی جس سے میرا نام خراب ہو اور نقصان پہنچے آج اس آسمانی بچے کو مجھے گھر لے کر جانا تھا میرا دل رو رہا تھا میں نے لوگوں کے سامنے وعدہ کر لیا کہ میں اس بچے کا خیال رکھوں گا لوگوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ بچہ ہمارے پورے گاؤں کے لیے آجمائی سے آسمان سے اترا ہے ہمیں اس کی پروریس اور اس کا خیال رکھنا ہوگا کیا معلوم ہمیں اس کے بدلے کیا مل جائے گا گاؤں پر رحمت کی بارش ہو اور سیلاب کے سلسلے بند ہو جائیں گے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے اب گاؤں والوں نے اس بچے کو ایسی چیزوں سے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے مگر ان لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ کوشی نہیں کی یہ بچہ ان کے گھر چلا جائے بلکہ ساری جیمداری میرے اوپر ڈال کر خود فری ہونا چاہتے تھے خیال مجبورا میں نے اس بچے کو اپنے گھر لے جانے کی حامی بھر لی تھی میں نے دیکھا وہ سرکھ مکملی ٹوکری تھا واقعی میں کسی امیر گھرانے کا بچہ لگتا تھا خیال ہمارے اس علاقے میں کوئی بھی ایسا امیر نہیں تھا جو ایسی مکملی ٹوکری کا بندوبست کر سکے میں ٹوکری بھی بے حد مہنگی معلوم ہو رہی تھی میں نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا گھر میں داخل ہوتے ہی میری بی بی مجھ پر برسنا شروع ہو گئی تھی میں نے جب اسے اس ٹوکری کے بارے میں بتایا تو وہ اور زیادہ گسے میں آ گئی کہنے لگی تم تو ہر فالتو بات پر یقین کر لیتے ہو تم بڑے ہی کمجور دل اور کم اکل کے انسان ہو مجھے تم جیسے گدھے سے شادی کر کے ہمیشہ اپنی پسند پر پستاوا رہے گا بی بی کی باتیں سن کر تو میرے کانوں سے دھوان نکلنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بے استی کرے گی ایک چھوٹے سے بچے سے اتنی نفرت کرے گی جب اس نے بچے کو کھول کر دیکھا تو وہ بھی دھنگ رہ گئی آنکھوں میں اس کی حیرانی ٹپکنے لگی موں میں اولی دبا کر بولی یہ تم کیا چیز گھر لے کر آ گئے مجھے یہ تو کوئی انسانی بچہ نہیں لگتا یوں لگتا ہے تم کسی جنات یا ہور کا بچہ اٹھا کر لائے ہو خدا کے لیے کیوں اس گھر میں عجاب ناجل کروانے لگے ہو کم سے کم اگر تمہیں اپنا احساس نہیں تو میرا تو خیال کر لیا ہوتا میں اس جنات کے بچے کے ساتھ کیسے رہوں گی پھر اسے کھلانے پلانے کا کیا فائدہ ہے یہ بچہ مجھے کیا دے گا کون سا میرے رشتداروں کی اولاد ہے میں اسے اولاد کی طرح پال کر بڑھا کروں میں تو تمہاری بیوکوفی پر حیران ہوں تم اس ناجائج اولاد کو آسمانی بچہ کہہ رہے ہو یقینا یہ کسی کی حرامکاری کا ہی نتیجہ لگتا ہے جسے تم چمتکار کہہ رہے ہو بیوی کی باتوں نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دیئے تھے میں سمجھ گیا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے اور پھر ہمارے لوگوں کا کیا ہم تو کسی پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں کم سے کم تمہیں تو پوری جانکاری لے لینی چاہیے تھی بیوی کی کھری کھری باتیں سن کر میرا دماغ کھل گیا تھا میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا اس بچے کو اپنے کمرے میں نہیں میں اسے آنگن میں ہی رکوں گا تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کیونکہ اب میں نے لوگوں کو کہہ دیا ہے تو ماملہ اب میری عجت کا ہے اگر میں پیچھے ہٹوں گا تو لوگ کہیں گے میں نے ان کی بات نہیں مانی اور نہ ہی امام صاحب کی بات مانی کل کو کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے کسی بات کے بینا پر میری بیوی چھپ ہو گئی تھی بولی چلو ٹھیک ہے اس بچے کو میں تھوڑی ہی دن حفاظت سے رکھوں گی اس کے بعد تم اسے انات آسرم میں ڈال کر آ جانا جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا میری بیوی نے مو چڑھا کر بچے کی ٹوکری کھولنا شروع کی ہمارے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوڑتے چلے گئے میں نے دیکھا کہ اس ٹوکری کے اندر سونے کے بے سمار جیور تھے وہ جیور بھی کافی بھاری اور وجندار تھے انہیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کسی کا خاندانی جیور ہو یا کسی دادی نے اپنے بچے کو دے دیا ہو اتنا خوبصورت جیورات تھا کہ انہیں دیکھ کر میرا بھی دل کافنے لگا میری بیوی فٹی فٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی بولی یہ تو مہنگے سونے کے جیور لگتے ہیں کہیں ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا ایسا نہ ہو کہ ہم اس جیور کو بیچ کر کھا جائیں بعد میں ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے کسی امیر باپ کی اولاد ہو اور انہوں نے ہم لوگوں کی امانداری کو پرکنے کے لیے اس بچے کو ٹوکری میں ڈال کر یہاں سب کے سامنے رکھ دیا ہو بیوی کی بات بھی بلکل ٹھیک تھی لیکن فلحال میرے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اتنے بھاری سونے کے جیور اس ٹوکری میں رکھنے کا مطلب تو یہی تھا یہ بچہ امیر ماں باپ کا اولاد تھا اگر وہ گریب ہوتے تو ان کے پاس روپے پیسہ نہ ہوتا وہ اتنا سونے چاندی کے جیور اس ٹوکری میں کیوں رکھتے اور اگر وہ امیر تھے تو پھر انہوں نے اس بچے کو ہمارے حوالے کیوں کیا یہ بات سوچنے والی تھی میں نے اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا تھا مگر میں نے باہر کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا چاہا تھا کیونکہ اس بچے کی دیکھ بھال اور جمہداری میرے سر پر تھی اور یہ تو میرا حق تھا کہ اس بچے سے جڑا فائدہ بھی اس پر میرا ہی حق تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جیورات سنبھال کر گھر میں رکھو کچھ دن تک ہم انتجار کریں گے اگر کوئی اس بچے کو ڈھونے نہیں آیا پھر ہم اس جیورات کو بیچ کر اپنے لیے بڑا سا گھر خریدیں گے یہ بچہ ہمارے لیے واقعی رحمت ثابت ہو رہا تھا میری بیوی بھی اس بات پر راجی تھی کہنے لگی کہ پہلے تو میں اس بچے کو بوجھ سمجھتی تھی لیکن اب ایسا نہیں کروں گی اسے پالنے اور پوسنے میں پوری ساودھانی اور سرکچہ بڑھتوں گی میری بیوی کا بدلتا ہوا روپ دیکھ کر اب اس بچے کے آنے پر ویہ خوش تھی اور واقعی اب اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی اور اس نے اس کی سرکچہ کی پوری پوری ہامی بھر لی تھی میں اس بچے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لاکھ کوئی کہے مگر اب اس بچے کو اپنے گھر سے نہیں نکالوں گا اب اس جیور کی قیمت کا پتہ لگانا بھی میرے لیے اب دلچسپی بڑھنے لگ گیا تھا اس دن گھر سے باہر گیا لوگوں نے مجھ سے کافی بار پوچھا کہ تمہارے گھر میں وہ بچہ آیا ہے کیا اس سے تمہارے جندگی پر کوئی اثر پڑا ہے میں نے کہا ہاں میرے گھر میں بہت زیادہ برکت ہے لوگ اس بچے کو آسمانی بچہ کہہ کر پکارنے لگے مجھے کہتے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو جو تم اس بچے کو لے کر چلے گئے کاس کی ہم بھی وقت پر ہی ہیمت کر لیتے وہ بچہ ہمارے ساتھ آ جاتا مگر میں نے سب لوگوں کو سکتی سے منع کر دیا تھا کہ میں آفتاب کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا اس بچے کی پروریس میں خود کروں گا اب ہر طرف لوگ میری عجت کرنے لگے تھے لیکن پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں گھر گیا تو میری بی بی سر پر کپڑا باندھے بیٹھی تھی میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی گجب ہو گیا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایسی گلتی ہو گئی جو کبھی معافی کے لائق نہیں ہے اب تم یہاں سے چلو ہمیں کہیں دور چلنا چاہیے اس آسمانی بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ورنہ یہاں لوگ تو ہمارا جینا حرام کرنے والے ہیں میں نے اپنی بی بی سے پوچھا آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تم مجھے یہاں سے چلنے کا کہہ رہی ہو میری بی بی نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے بتایا کہ آج دوپہر کے ٹائم ایک بڑھی عورت گھر کے دروازے پر آئی تھی اس نے میری بی بی سے مل کر عجیب باتیں کہیں وہ کہہ رہی تھی تم لوگوں نے آسمانی بچے کا خیال نہ رکھا تو وہ جیورات کہر میں بدل جائے گی تم لوگ اس جیورات سے جو بھی فائدہ اٹھانے والے ہو وہ سارا کا سارا نقصان میں بدل جائے گا اگر تم لوگوں نے اس بچے کی صحیح حفاظت نہیں کی تو اور اس عورت کی باتیں سننے کے بعد میری بی بی سخت گھبرائی ہوئی تھی مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ کرو اگر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو بھی ہمارے بارے میں پتہ نہیں چل پائے گا نہ ہی اس جیورات کا پتہ ہوگا اور وہ بڑھی عورت مجھے اچھی بھلی لگ رہی تھی شاید وہ کسی دوسرے علاقے کی لگ رہی تھی میری بی بی خود ہی اپنی باتوں کا جباب دے رہی تھی لیکن میں حیران تھا کہ اس عورت کو ان جیوروں کے بارے میں کیسے پتہ چلا جبکہ میں نے تو اس بارے میں کسی کو بھی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی میں نے اپنی بی بی سے پوچھا کہ تم یاد کرو کیا تم نے کسی کو اس بچے کے بارے میں بتایا ہے اور جیور کا ذکر کیا ہے تو وہ کہنے لگی ایسا بلکل بھی نہیں ہوا میرے دل میں عجیب سا لالچ اُبھر آیا تھا میں نے اس سے کہا کہ ہمیں جلدی سے یہ جیورات پیچ کر اپنے لیے گھر خرید لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم ان جیورات سے بھی جائیں اور کوئی ہمارے گھر آ کر ڈاکہ ڈال جائے اور جیورات بھی ہم سے چھین لے تو کیا ہوگا میری بی بی بھی ڈر گئی کہنے لگی بات تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے اس عورت نے بھی یہی کہا تھا ان جیورات سے حاصل ہونے والا سارا فائدہ نقصان میں بدل جائے گا میں نے جب اپنی بی بی کی عجیب و گریب باتیں سنی تو میرا دماغ ٹینزن سے اُبھر آیا تھا میں وہ جیورات لیے سیدھا سنا کے پاس آ گیا میں نے کہا کہ آج کل ہمارے گھر کے حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں میری بی بی اپنے خاندانی جیور بیچ رہی ہے ان کی قیمت کیا لگے گی اس نے جب مجھے جیور کی قیمت بتائی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے وہ رقم میری سوچ سے بھی زیادہ تھی اتنی زیادہ رقم میں نے اپنی پوری جندگی میں نہیں دیکھا تھا یا سوچا تھا میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا سارا جیور خرید کر مجھے رقم دیں گے سنار نے اس بات سے معافی مانگ لی اور کہنے لگا میرے پاس اتنے روپے تو نہیں ہیں اور آپ کا جیور بہت ہی وجنی اور اصلی ہے اسے لے جا کر سہر بیچ کر آؤ وہاں آپ کو قیمت بھی اچھی ملے گی سنار کی ایمانداری نے مجھے پڑا پربھاوت کیا میں نے اپنے جیور کو سنبھال کر اپنے پاس رکھا اور سہر پہنچ گیا وہاں جا کر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھے کوئی لوٹ نہ لے میں نے وہ جیور بیچ دیئے اور بدلے میں جو رقم مجھے ملی میں نے اسے جلدی بینک میں جمع کرا دی تھی اب میرے پاس ایک بھاری رقم آ چکا تھا لیکن بار بار مجھے اپنی بیوی کی فکر بھی تھی میں یہاں سے سارا کام ختم کر کے اپنے گھر پہنچا میری بیوی ایک اور سمسیا لے کر بیٹھی تھی اس کے تیور بدلے ہوئے تھے اسے ان پیسوں کا سن کر بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی تب ہی میں نے اسے پوچھا کہ اب تمہیں کیا سمسیا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت آگے گئے اب ہماری زندگی بدلنے والی ہے میری بیوی مجھ پر ہی برس پڑی تم لالچ میں اندھے ہو گئے ہو تمہیں اپنی بیوی نظر نہیں آتی بس تمہیں اب یہ روپیہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں آسمانی بچے کے بدلے میں ملا ہے لیکن تم جانتے ہو کہ اس آسمانی بچے کی وجہ سے مجھ پر کیا کیا مصیبتیں آئیں ہیں اگر تمہیں پتا ہوتا تم کبھی شہر نہیں جاتے تمہیں میرا احساس نہیں ہے میری بیوی مجھ سے جھگڑنے لگی میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر وہ بہت گصہ تھی میں اس بچے کو گھر سے نکال دوں گی میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہر رات ہمارے گھر میں ایک سایہ آتا ہے جو اس بچے سے ملتا ہے اسے دیکھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس سایہ کو دیکھ کر وہے ڈر جاتی ہے بیوی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا سایہ سے تو مجھے بھی ڈر لگتا تھا مگر اس کے سامنے مردانگی دکھاتے ہوئے میں نے کہا آئندہ سے آپ تاب میرے پاس رہے گا اور تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گا نہیں اسے کوئی ملنے آئے گا جو بھی آئے گا میں اسے دیکھ لوں گا میری بات سن کر میری بیوی پریشان ہو گئی کہنے لگی مجھے آپ کی فکر ہے میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی میں اس بچے کو ہم دونوں لے کر کمرے میں سوئیں گے یہ بچہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا جو بھی ہوگا وہ مل کر دیکھ لیں گے رات کو دو بجے تھے اور میری بیوی آرام سے سو رہی تھی ساتھ ہی ساتھ چھوٹے بیٹ پر آپ تاب بھی تھا تب ہی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا میں حیران تھا ہمارے گھر کو تو تالہ لگا رہتا تھا لیکن آنے والے کے پاس ہر دروازے کی چاہ بھی تھی یہاں تک کی وہ ہمارے کمرے تک آ گیا میں نے دیکھا وہ مردانہ کپڑے پہنے ہوا تھا اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے رکھے تھے مگر میں اس کا حلیہ دیکھ کر بتا سکتا تھا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی بجائے ڈرنے کے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو کوئی بھی ہے یہ کوئی جنات وغیرہ نہیں بلکہ ایک انسان ہے وہ ابھی ایک عورت یہ دیکھتے ہی میرے اندر جانسی آ گئی میں نے اس کو کلائی سے پکڑ لیا اس کے سر پر موجود کپڑا کھیچا تو میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی میرے سامنے خوبصورت لڑکی کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہمارے ہی جلہ کی سرپنچ کی بیٹی تھی میں نے اسے خوب جانتا تھا اسے میں نے دو تین بار کولیج جاتے ہوئے دیکھا تھا مگر آج جب اپنے گھر میں دیکھا تو میرے قدموں تلے سے جمین نکل گئی سہرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے اس سے سوال پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ڈھڑڑا گئے تھے مجھے معاف کر دو لیکن میں اپنے بچے سے ملنے آئی ہوں میں اسی مقصد سے روجانہ یہاں آتی ہوں سفید رنگ کا کپڑا اس لیے پہنتی ہوں تاکہ لوگ مجھے انسان نہیں بلکہ جننات بھوت سمجھے میں نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بھی پھیلا رکھی ہے کوئی مجھ پر سک نہیں کرتا یہاں تک کی میرے ماں باپ بھی نہیں رات کے اس پہر میں اپنے بچھڑے ہوئے اولاد سے ملنے آتی ہوں سہرہ کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے جمین کھسک گئی تھی ایک پر کوئی یوں لگا میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں تم لوگوں نے میرے بچے کو ماں باپ بن کر پالا اس لیے میں چاہتی تھی میرا بچہ تمہارے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ رحمت بن کر آئے تب ہی میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی جیور تھے میں نے تمہارے نام کر دیے مجھے امید ہے کہ وہ جیور بیچ کر تمہاری زندگی سکون میں ہو جائے گا میرے بچے کو مجھ سے ملنے سے کبھی مت روکنا کیونکہ میں ایک بیبس ماں ہوں دنیا کی نظروں میں میری شادی نہیں ہوئی مگر میں نے اپنے ایک دوست سے نکاح کر لیا تھا جو وہ الگ جات کا تھا اس کی جاتی ہماری جاتی سے کافی پچھڑی ہوئی جاتی تھی لیکن کافی پیسے والا تھا میں نے اس کے ساتھ رہنے لگی تھی جب ماں بن چکی تھی میرے ماں باپ کو پتا چلا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی میں نے اپنا بچہ جنازے کے پیچھے اس لیے رکھا تھا تاکہ اس بچے کے بارے میں پورے گاؤں کو پتا چل جائے اور جتنا زیادہ اس بچے کے بارے میں سب کو پتا چلتا اتنا ہی سب کو قتل کرنا مشکل ہو جاتا مجھے خوشی ہوئی کہ میرے بچے کو تم جیسے ماں باپ ملے سہرہ یہ سب کہہ کر رونے لگی تھی ہم نے کہا کہ تم دن کے کسی بھی ٹائم اپنے بچے سے ملنے آ سکتی ہو تمہیں بھوت بننے کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں سہرہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی ہم دونوں میاں بیوی کا سکر گزار تھی کہنے لگی میں تم لوگوں کا ہمیسہ مدد کروں گی مگر اس راج کو کسی کو پتا نہ چلنے دینا سہرہ کے گھر سے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی بات کہی کہ ہم اپنے اس بیٹے کی پروریس اس انداز میں کریں گے کہ ہم سے یہ بچہ کوئی بات نہ چھپائے کیونکہ آج سہرہ جتنی تکلیف میں تھی وہ تکلیف خدا کرے کہ اب کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شاہر شیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنے بنائے رکھیں سبی کو میرا پیار بھلا نمسکار دوستوں